السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں اپکنس ڈکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس ام ڈی ای میں ٹو ون ٹو چپٹر نمبر ثری ریشنلائز ایکسرسائز کے اکورڈنگ شورٹ کوششن نمبر جو ہے وہ فیفتین ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرشن ہے لوگ اس کا اینگل ہے کو سکوئر ایکس سٹو فال آپ نے کہا کرنا ہے لیٹ کر لینا ہے y is equal to اور لوگ کا اینگل ہو جائے گا کو سکوئر ایکس ہم ڈیریبیٹیو اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفرنسییشن with respect to dependent ہمارا جو ویریبل ہے وہ ایکس ہے on both side دی ڈیوائیڈ بائی ڈی ایکس انٹو لیفت سائیڈ کا ویریبل کیا ہے y ڈیوائیڈ بائی ڈی ایکس انٹو لگ اور اینگل ہو گیا کو سکوئر ایکس ٹھیک ہے جی اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ پچھے لیکچر میں بتایا گیا آپ کو آپ نے ڈیریبیٹیو لینا ہوتا ہے لوگ اینگل کا تو کیا آپ کا ہوتا ہے one ڈیوائیڈ بائی اینگل ساتھ ہی آپ نے ڈیریبیٹیو لینا ہوتا ہے اینگل کا آپ کے رول فولو کرنے والے ہیں یہاں پر دیکھئے کہ یہ ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس ہو گیا کہ لوگ اینگل کا ڈیریبیٹیو ہو گیا one ڈیوائیڈ بائی کہ ہو گیا آپ کا کو سکوئر ایکس ساتھ ہی آپ نے ڈیریبیٹیو یہاں پر لینا ہے کس کا کو سکوئر ایکس کا تو یہاں پر کو سکوئر ایکس کو ابھی پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں ٹرگنومیٹرک کا جو سکوئر ہے بیسیکل ہول کا سکوئر ہے اسی لیے اس کو آپ ایسے سول بھی کر پائیں گے اس کو پہلے فارم میں لے آئیں یہ تو ہو گیا آپ کا کو سکوئر ایکس یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ نے ڈیریبیٹیو جو لینا ہے وہ کو سکوئر ایکس کے ہول پاور ٹو ہے بیسیکلی ٹرگنومیٹرک کا سکوئر ہوتا ہے وہ ہول کا سکوئر اینگل کا سکوئر صرف اینگل کا ہوتا ہے یعنی اگر یہ سکوئر کوز کی بجائے ایکس پہ ہوتا تو یہ کوز ایکس کا سکوئر ہوتا ہے بس تو اس وقت پھر رول چینج ہوتا ہے یہ سکوئر ہے ہول سکوئر تو یہاں پر اب آپ کا یہ ہو جائے گا ڈی وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس ایکوار ٹو یہاں پر پاور رول لگے گا فرس ٹو فال ون ڈی وائیڈ بائی آپ کا یہ کوز سکوئر ایکس ہو گیا یہاں پر آپ کا پاور رول اس طرح سے کہ پاور شروع میں پھر آپ نے کوز ایکس کو لکھنا ہے پاور ایک کم کر کے پھر ویڈاوٹ پاور کے آپ نے اسی بیسٹ کوز ایکس کا ڈیری وائیڈ بائی بھی لینا ہے صحیح ہو گیا یہاں تک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈی وائی ڈی وائیڈ بائی ڈی ایکس ایکوار ٹو ون ڈی وائیڈ بائی آپ کا آگیا یہاں پہ کوز سکوئر ایکس ساتھی یہاں پر آپ کا ایک تو ٹو ہے ساتھی اس کی پاور ایک کم ہوئی تو ٹو ایکس مطلب کوز ایکس ہو گئی اور یہاں پر یہ فارمولا بلکہ فارمولا ہی ہے یہ کوز ایکس کا ڈری ویڈی بی فارمولا ہونا ہے سمجھے کہ کوز ایکل کا فارمولا کیا ہے کا فارمولا ہوتا ہے کوز ایکل کا ساتھی آپ نے ڈیری ویڈی بھی لینا ہے اس کے اینگل کا یہ سب ہی ملٹیپلائی ہو رہے ہیں یہ ایک کوز اس ایک سکوئر والے کوز سے کینسل ہو جائے گا next آپ کے پاس یہاں پر جو ویلیو بنے گی ہوگی dy divided by dx equal to کہ one over the cause x رہ گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس ہے minus میں two ساتھی sine دل میں لکھنا چاہے bracket لگا کے یہاں سا ہی لکھ دیں اور اس کا derivative with respect to x جو ہے وہ one ہو گیا اب اس کو آپ complete کریں so dy divided by dx equal to یہ بیسکلی ہے minus میں two ساتھی آپ کے پاس ہے sine x divided by cause x کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں sine over cause جو ہوتا وہ آپ کا tangent کے equal ہوتا ہے tangent x تو dy divided by dx equal to minus two tangent x یہ value بنتی ہے آپ کی answer دیکھتے ہیں question number 15 ہم کر رہے تھے 15 کا answer آپ کا ہے یہاں پر minus میں two tangent x یہی آپ کے question کا answer ہے یہ سمجھنے آپ نہیں کہ sine x over cause x جو وہ tangent x کے بڑا بر ہوتا ہے یہ 10 کی value ہے تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں ایک تو ہوتا ہے sine x plus cos equal to one ہے ایسے ہی آپ کا ایک ہے کہ sine x divide by cause x equal to tangent x اچھی طرح سے آپ نے practice کر لینی ہے آئی گوپ کہ یہ question بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بھی لائکن پر کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کوئی بھی question کیوں نہیں بغیرہ ہو تو comment کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی گوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ